سماج وادی پارٹی کے خدعاور لیڈر اور رام پوچھ سے رکن پارلیمنٹ آزم خان کو اس وقت بڑا جھٹکہ لگا جب عدالت عظمہ نے ان کی عبوری زمانت کی درخواست کو سننے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے آزم خان کو الہباد ہائی کورٹ جانے کا مشورہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت آلیہ میں ذریعہ التوا ہے لہٰذا درخواست زمانت پر سماعت بھی وحی کی جانی چاہیے دریسنا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ آزم خان کی معاملے کی جل سماعت کرے اس کے بعد آزم نے اپنی درخواست زمانت واپس لے لی خیال رہے کہ یو پی کے ستاپو جیل میں خیال آزم خان نے اسمبل انتخابات میں حصہ لینے کیلئے عبوری زمانت پر رہائی کی درخواست کی تھی درخواست میں آزم خان نے الزام عائد کیا کہ یو پی حکومت نے ان کے معاملے کو جانبوز کر لٹکا رہی ہے تاکہ وہ اپنی انتخاب مہم میں حصہ نہ لے سکے سماعت کے دوران آزم خان کی جانب سے قبل سبل نے کہا کہ میرے معاکل کے خلاف سنتالیس مقدمات ہیں ہائی کورٹ ہماری بات سن رہا ہے لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا میرے معاکل کے خلاف سیاست کی جا رہی اس پر عدالت عظمہ نے فوراں کہا کہ یہاں سیاست کی بات نہ کی جائے آزم خان فیروری دوہزار بیس یوگی دیتنات کے ذرخی عادت اتر پردیش حکومت کی طرف سے ان کے خلاف درج زمینوں پر خبزے تجاوزات وغیرہ کے کئی مخدمات کا سلسلے میں جیل میں خائد ہے اتر پردیش اسمبلی دخابات دس فیروری سے سات مراحل میں منعقت ہوگی ووٹوں کی گنتی دس مارچ کو ہوگی